اسلام علیکم نمشکال سرسی اکال and good morning دوستو کیسے ہیں آپ I do hope آپ سب اچھے ہوں گے آج کا جو ہمارا topic ہے یہ quite interesting بھی ہے اور یہ بڑا اس میں میں try کروں گا کہ آپ کو یہ جو domestic violence domestic abuse کی base کے اوپر جس وقت ہماری کوئی بہن یا بھائی جو ہے جب وہ domestic violence کے base کے اوپر کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کو ILR ملتا ہے indefinite leave to remain ملتا ہے یا آپ جو ہے اس کا جو start up جس کو visa کہتے ہیں three months کا visa جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے تو اس میں آپ کی کیا situations آتی ہیں اور اگر آپ اس کے بعد reconcile کرنا چاہ رہے ہوں آپ اپنے husband کے پاس اگر واپس جانا چاہ رہی ہوں تو پھر آپ کے legal consequences کیا ہوتے ہیں اور آپ کا جو family matters ہیں وہ کہاں تک involve ہوتے ہیں سو بڑا پچیدہ سا بڑا complicated سا یہ والا subject ہے لیکن میں try کروں گا کہ اس کو مختلف انداز میں آپ کو explain کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو understanding ہو سکے ایک شخص جو ہے وہ spouse visa کے اوپر UK میں آیا یا UK میں وہ آئیں اب یہ دیکھیں UK کا lodge جو ہے یہ دونوں کے لیے same ہوتا ہے اس پہ کوئی doesn't make any difference کہ آپ male ہیں female ہیں تو آپ کے لیے کوئی different قانون ہوگا یا اگر آپ marriage کر کے آئی ہیں تو آپ کے لیے different ہے یا آپ marriage کر کے آئے ہیں تو آپ کے لیے different ہے دونوں کے لیے same قانون ہے سو اس لیے جو ہے ذہن میں رکھے گا یہ آپ دونوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے آپ آگیں یہاں پہ spouse visa کے اوپر marriage کر کے آپ یہاں پہ آگیں اب آپ کے آپ کے husband کے ساتھ جو ہے وہ بن نہیں رہی ہے سو کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے issues آ رہے ہیں obviously جو relationship ہوتا ہے یہ کوئی بھی relationship جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں اتنی کا کوئی طاقت ہوتی ہے یا اتنا کوئی مضبوط relationship ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں کسی طرح کوئی issues نہ آئیں ہر relationship میں جو ہے کوئی نا کوئی good and bad things جو ہے وہ آتی رہتی ہیں سو بہت سے لوگ جو ہے وہ compromise کر کے رہ جاتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ لڑائیوں جھگڑوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ reconcile کر لیتے ہیں سو it all depends کے آپ کے situation اور circumstances کیا ہے لیکن جو قانون ہوتا ہے جو law ہوتا ہے وہ applicable بھی ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ پہ موجود بھی ہوتا ہے اب اس میں situation یہ آتی ہے کہ جس وقت کسی کو spouse visa ملتا ہے تو وہ outside the country ملے یا آپ کو inside the country ملے تو پہلا visa جو ہے وہ two years and nine month کا آپ کا visa آ گیا اب چاہے آپ کو UK میں second والا جو ہوتا ہے وہ obviously ایک extension ہوتی ہے اور after five years جو ہے آپ ILR کے eligible ہوتے ہیں کہ آپ five years کے بعد جو ہے وہ آپ ILR جو ہے وہ apply کا سکے same situation ایسی آتی ہے inside the country چاہے ہو یا outside the country ہو لیکن بہت سے ایسی situation میں financial threshold جو ہے جس وقت inside the country مکمل نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ home office والے جو ہیں وہ آپ کو 10 years visa route پہ لے جاتے ہیں لیکن outside the country is always far a five years route اس میں چونکہ قانون میں threshold جو ہے وہ must ہوتا ہے تو اس لئے وہ route ہی five years کا ہوتا ہے اب آگیا آپ کو visa grant ہو گئے آپ آپ spouse visa پہ ہیں لیکن اب آپ کی situation جو ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی جو ہے کوئی issues آ رہے ہیں تو اب جو issues آتے ہیں جب تو آپ نے اگر آپ نے چاہے refuge center ہو migrant help والے ہوں یا کسی بھی اور organization کے through جو ہے آپ نے اپنی sport لے لی police کے through sport لے لی آپ نے doctors کے through آپ نے sport کو لے لی آپ نے social workers جو ہیں ان کو involve کر لی جو بھی آپ کی situation ہے وہ ہر case میں جو ہے وہ different آ جاتی ہے یہ جو domestic violence ہو یا domestic abuse ہو یہ obviously کسی بھی وجہ سے آپ کا ہو سکتا ہے controlling behavior کی وجہ سے ہو سکتا ہے abusive language کی وجہ سے ہو سکتا ہے financial issues کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ہے آپ کو اپنے parent سے بات نہ کرنے دینا آپ کو proper طریقے سے خرچہ نہ دینا یا اس میں خامخواہ کا control آپ کے اوپر کرنا آپ کو social media کے اوپر آپ کا check کرنا یا آپ کے mobile کو جو ہے without your permission جو ہے اس کو دیکھنا یا خامخواہ میں جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے UK law کے مطابق جو ہے وہ domestic issues میں آ جاتی ہیں اور اگر آپ اس طرح کے victim ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی situation بیٹھتی ہے تو obviously آپ اپنا legal right جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں obviously جو ہم لوگ agents ہوتے ہیں دیسی جو ہیں وہاں پہ back home میں رہنے والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیج نپالیاں باقی کسی جگہ پہ وہاں پہ صرف ہم domestic violence یا گھریلو جھگڑا تب consider کرتے ہیں جس وقت کوئی اس میں شدید قسم کی مارکوٹائی شامل ہو مارک پیٹ شامل ہوتی ہے اور کسی کو injured کر دیا جائے مارنے پیٹنے کے بعد تو اس کو consider کیا جاتا ہے لیکن UK law کے مطابق جو ہے اس میں تمام elements جو ہیں جو میں نے جسٹ ابھی explain کی ہیں یہ بھی اسی domestic violence یا domestic abuse میں ہی آ جاتا ہے so اس کو اگر ہم اب آپ آتے ہیں اسی point کے second part کی طرف اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ application file کر دی آپ نے چاہے وہ three months کا temporary visa ہے یا آپ کا full آپ نے application file کر دیا on the basis of DV situation جو ہے so اب اس میں ایک line آتی ہے کہ domestic violence or abuse is such a big deal so یہ technically دیکھا جائے تو یہ big deal obviously ہوتی ہے چونکہ آپ کے relationship میں جو ہے جب یہ ساری situations آتی ہے so that's why یہ آپ کے پاس ایک last resort جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جی کہ آپ کوئی چیز بچ نہیں رہی ہم نے اپنے relationship کو جو ہے وہ بچانے کی بہت کوشش کی لیکن unfortunately کوئی ایسی situations ہو نہیں رہی کہ جی کہ معاملات کو صدھارا جائے سلجایا جائے یا اس کو حل کیا جائے so ultimately جو ہے جب آپ اس طرح کا action لیتے ہیں obviously یہ ایک reaction ہوتا ہے جو اگلے کے action کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر جو ہے اپنا بہت سے لوگوں کے پاس جس وقت accommodation نہیں ہوتی وہ homeless ہونے کو ہو رہے ہوتی ہیں پھر وہ بھی اپنا legal right کو use کرتے ہوئے جو ہے government سے sport مانگتے ہیں کہ جی کہ ہمیں اس طرح کی financial sport کی جائے لیکن financial sport کا آپ کے immigration status سے کوئی تعلق نہیں ہوتا financial sport آپ کو تب دی جاتی ہے جب آپ homeless ہو رہے ہیں جب آپ کے پاس food نہیں ہے جب آپ کے ساتھ بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو as a human rights جو ہے وہ آپ کی مدد کی جائے آپ کو sport دی جائے so it's nothing to do with your immigration status یہ ایک سائیڈ جو ہے آپ کو understand کرنا ہوگی یہ ایک سائیڈ آگئی second part آگیا جب آپ police کو involve کرتے ہیں تو کیا ہم نے police کو جس وقت involve کیا اپنے اس domestic abuse یا violence کے issues میں تو کیا ہمیں police والوں کی وجہ سے visa ملتا ہے not at all police کا مقصر یہ ہے آپ کو protection دینا آپ کی حفاظت کرنا آپ کو safe جگہ تک جو ہے وہ پہنچانا اور اگر آپ serious قسم کے victim ہیں تو آپ کا جو بھی partner ہے اس کے خلاف legal action کرنا اور ان کا کام یہی تک ہوتا ہے پھر یہ again ہم آتے ہیں اسی part کی طرف کہ کیا immigration کا police سے تعلق ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا ہے immigration mean کہ انہوں نے آپ کو visa grant کرنا ہے on the basis of آپ کی جو بھی situation ہے آپ نے شادی کی انہوں نے آپ کو spouse کا visa دے دیا آپ نے کسی university college میں آپ نے admission لیا انہوں نے آپ کو student کا visa دے دیا آپ نے کسی company سے job لی immigration department نے آپ کو ورک visa دے دیا so immigration والوں کا آپ کے ذاتی یا family معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ آپ کی situation کے مطابق آپ کو visa grant کرتے ہیں اب اس طرح کی situation میں آپ کو on the basis of dv جو ہے وہ آپ کو visa grant ہو گیا اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ family کا pressure ہے چونکہ بہت سی چیزیں involved ہوتی ہیں so اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ family کا pressure بہت زیادہ آ گیا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ اب ہم جو ہے اپنے معاملات کو سلجا لیں reconcile کر لیں آپس میں ہم جوتا دوبارہ سے کر لیں اور اکٹھے رہنا شروع کر لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ ہماری families میں شادیاں ہیں family کی وجہ سے family کا خاندان کا pressure ہے اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ چونکہ ہمارے already بچے ہیں تو ان بچوں کی وجہ سے جو ہے ہم آپس میں reconcile کر لیں اور situation کو جو ہے وہ سنبھال لیں so یہ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے factors ہوتے ہیں ہم اس point کی طرف بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ reconcile کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا آپ reconcile کرتے ہیں تو اس میں immigration جو department ہے وہ کہاں تک involved ہوتا ہے اگر تو آپ کا immigration department سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا visa جو ہے وہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کا لڑائی جھگڑا ہوا آپ نے اگر divorce فائل کی ہوئی تھی یا آپ نے اس کے بعد divorce کو withdraw کر لیا آپ نے application stop کر لی آپ نے جو بھی آپ کے معاملات تھے آپ نے آپس میں بیٹھے ہیں family بیٹھی together بیٹھے آپ سب ہی family والوں نے مل کے سوچا کہ جی کہ اب ہم reconcile کرتے ہیں آپ نے چاہے agreement کیا یا without agreement کیا صلیح ہوگی وہاں پر normal حالات ہو گئے اب آپ جو ہے اپنے husband کے پاس واپس آ جاتی ہیں رہنے شروع کر دیں چونکہ immigration کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے ان کا آپ کی reconcile سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کوٹ میں اگر divorce ہے آپ کی تو وہاں پہ آپ گر آپ ان کو بتا رہیتے ہیں کہ جی اب ہم divorce کو continue نہیں کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ ہم آپس میں reconcile کر لیا ہے آپ اس میں سمجھوتا ہو گیا ہم واپس رہنے چاہ رہے ہیں divorce ہو جو ہے وہ withdraw ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ واپس چلی جاتی ہیں سیم ایسی Islamic law میں بھی ایسے ہی ہے شریعہ کانسل والی بھی ایسے ہی کرتے ہیں آپ اس میں آپ کا compromise کروانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی mediation کرواتے ہیں اگر ساری چیزیں سلج جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک لیکن ہم بات کر رہے ہیں immigration law بھی immigration law میں چونکہ آپ نے اپنے husband کے خلاف complaint file کی ہوتی چونکہ آپ نے ان کی base کے اوپر spouse visa لیا تھا اب آپ انہی کے خلاف application file کرتے ہوئے اب آپ جو ہے domestic violence ڈی وی کا آئی ال آر لینا چاہ رہی ہیں یا آپ کو مل چکا ہوا ہے تو کیا اب آپ خموشی سے reconcile کر لیتی ہیں واپس چلے جاتی ہیں اور جو ویزا آپ کو آئی ال آر کا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ on the basis of ڈی وی ہے تو کیا وہ لیگلی طور پر قانونی طور پر وہ درست ہے وہاں بھی کافی complications آ جاتی ہیں کیونکہ آپ home office یہ consider کرتا ہے کہ جب آپ نے spouse visa لیا تو آپ کو spouse visa ہم نے دیا تھا ہم نے فیسیں لی آپ سے immigration فیس لی ہم نے ڈی ای ایچ ایس فیس لی سارا کچھ کر کے آپ نے extension کروانی تھی تب بھی ہم نے آپ سے فیسیں لینی تھی آپ کا سارا ڈی ای ایچ ایس کی بھی فیس لینی تھی immigration کی بھی فیس لینی تھی جب ہم نے آپ کو آئی ال آر دینا تھا تب بھی ہم نے آپ سے مخلیق یہ سارے جو requirements فل فل کرنی تھی لیکن آپ نے سارے سارا بیچ میں کٹ مار دیا آپ نے جمپ کر لیا آپ نے first step پر پر پہنگ رکھتے ہوئے آپ نے بیچ پانچ سال تین سال جتہ بھی تھا آپ جمپ کرتے ہوئے ڈریکٹ جو 99 پہ پہنچ گئے ہم تو victim ہوگئے اب ہمیں آپ ilr دے دی ہم نے آپ پہ یقین کیا لیکن ساتھ ilr ملتے ہی اب آپ کی صلاح ہوگی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ilr مل چکا ہوا ہے ہم صلاح کر لیں گے واپس سلے جائیں گے بیچ کا لیکن آپ نے ٹیکنکل government کو بھی چیٹ کر دیا پھر آپ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں چیٹ کیا ہم سچ مجھ میں وکٹم تھے اس وقت سچ مجھ میں ہمارے ساتھ زیادتی ہے لیکن اب جو ریکنسائل ہو رہا بھی سچ مجھ میں تو ہو رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں اس کی ایک ایسی ہے کہ آپ پولیس راستے میں سٹاپ نہیں کرتی تو پھر آپ نے گاڑی چلاتے رہے آپ کہیں جی میں تو کئی سالوں سے گاڑی میں چلا رہا آپ انہوں سنٹ ہیں آپ جی سن پکڑے جائیں گے آپ چور ہیں آپ گلٹی ہیں آپ نے رونگ کام کیا آپ کو کونس فیس کرنا پڑیں گے اب کئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ہم نے کنسائل کر لیا ہم اگر صلاح کر کے واپس بیٹھ کے انہوں کی پتہ چلنا ہم آفیس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم واپس ہزبند کے ساتھ رہی لیکن وہ چاہیں تو آپ کو ٹریس کر کے چاہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں یا آپ کونسل کے تھرور یا اجنسی کے تھرور یا ان کی اپنی نکی جنون کیا لیکن جب ریکنسائل کرنا ہے تو پھر بھی آپ بائی لو ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ ہماری سیچویشن ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے ریکنسائل کر لیا ہے یہ یہ ساری انفرمیشن ہے آپ چاہے جو آپ دیں اس کا یا نہ دیں یا وہ کہیں کہ آپ اپنا نیو ویزا لیجئے یا وہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں اس depend on ہر کیس کے اوپر کیس کے کیس 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 کرتا ہے لیکن آپ کام آپ کے پاس جو لیگل ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ کی سیفٹی کا ایک الیمنٹ ہے ہم نے غلط بیانی نہیں کی ہم نے ہوم آفیس کو انفارم کر دی تھا یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو کیا بہت سے لوگ اس طرح کی سیچویشن میں کہتے ہیں چلو ٹھیک آئی آئی آر مل گیا ہم پھر ویٹ کر لیتے تھوڑا سا پریٹیش پاسپورٹ مل جائے گا پاسپورٹ جب ہمارے پاس ہوگا ہم تو پریٹیش بات ہے لیکن قانونی طور پر بینگ آئی مگریشن لائر اور بینگ آئی لاؤ نوئنگ پرسن ہوتے ہوئے میں یہاں پر صرف آپ کو آئی دی رہا ہوں میں آپ کو جگاڑ یا ٹرک نہیں بتا سکتا گلت کام کا نتیجہ نکلتا ہے ایک شخص نے نشنالیٹی پروائیڈنگ آئی رونگ انفرمیشن یا غلط طریقے سے ساری چیزیں چاہے اصل ڈاکومنٹ سے تو انہوں نے آپ نشنالیٹی دی لیکن آپ نشنالیٹی کی بیس ہے وہ آپ کی ٹیکنکلی طور پر ہوم آفیس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نشنالیٹی آپ کی سیڈزنشپ کبھی بھی رووک کر سکتی ہے کبھی بھی آپ کی کنسل کر سکتی ہے چونکہ آپ نے ٹیکنکلی طور پر ان کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کی ہوتی ہیں کافی آپشنز موجود ہیں کہ کس طرح کی سیچویشن میں جائز ہے نہیں ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کا میں کوشش کروں گا کسی دن پھر مزید تفصیل میں اس چپٹر کے اوپر میں بات کر ہوں چونکہ بہت جس کو کریں گے بہت وسیض سبجیکٹ ہے سو یہ والا آج کی ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے پھر میں بتاتا جاؤ ہوں فیملی میٹرز پولیس وہ آپ کو فیس کرنی پڑ سبتی تو ہم یاد ہے کہ ٹھیک ہے بائی فرنا